زمین کے سرفیس سے دو سو سے لے کر دو ہزار کلومیٹر اوپر تک موجود سیٹلائٹس کو لو ارث اوربٹ سیٹلائٹس کہا جاتا ہے جو کہ زمین کے اوربٹ میں جو نچلا اوربٹیں اس میں رہتے ہوئے کام کرتے ہیں ملٹری مقاصد کے لیے یہ سب سے بہترین اور یوسفل رہے ہیں کیونکہ آج کے دور میں دشمن کے ملٹری پوزیشننگ جانچنے اور سرویلیس کے لیے یہ سیٹلائٹس بہت زیادہ کام آ رہے ہوتے ہیں اب اس مہینے ہوا یہ ہے کہ چائنہ کے اندر ایک بہت بڑا ائر شو ہوا ہے زہائی ائر شو اس کے اندر چائنہ نے اپنا بہت ہی امپورٹنڈ اور شاید سب سے زیادہ پارفل ان کا انٹی سیٹلائٹ ریڈار ڈسپلے پر رکھا تھا یہ اس کی خاص بات تھی ائر شو کی سب سے پارفل چائنہ کا انٹی سیٹلائٹ ریڈار اس کے اندر نظر آیا اس کا نام ہے اس لسی ایٹین یوریشن ٹائمز نے ریپورٹ کیا ہے کچھ روز پہلے کہ نیٹزینز وارن ایلن مسک اس چائنہ ڈسپلیز محمد انٹی سٹار لنک ریڈار اس لسی ایٹین اٹزوہائی ائر شو اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ چین یہ سسٹم بہت امپورٹنڈ بات کرنے جا رہا ہوں چین یہ سسٹم پاکستان کو دینے والا ہے یہ سسٹم چین کی سرکاری کمپنی چائنہ الیکٹرونکس ٹیکنالوجی گروپ کوپریشن کی جانب سے ڈیولپ کیا گیا ہے جو کہ ریڈار میزائل وغیرہ سب کچھ بنا رہی ہوتی ہے چائنہ کی جو پی اے لے ہیں ان کے لیے اس کمپنی کے ڈیپیٹی جنرل مینجر نے کچھ روز پہلے کہا ہے بات کرتے ہوئے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ فرینڈی ملکوں کو بھی ہیلپ کرے گا اسپیس کے اندر ٹارگیٹس کو ڈونڈنے میں اور چائنہ کا ٹاپ کا جو فرینڈی ملک ہے وہ پاکستان ہے تو شاید انہوں نے اشارہ یہی دیا ہے کہ پاکستان کو ملنے جا رہا ہے آج کچھ دیر پہلے بھی یوریشن ٹائمز میں خبر لگی ہے کہ چائنیز سیٹلائٹ کلر اسلسی ایٹین ریڈار کود میک اٹس وے ٹو پاکستان کن ڈیٹیکٹ اینڈ ٹریک ملٹیپل لو ایرز آربٹ سیٹلائٹس اور اس میں وہ یہ سسٹم بنانے والی کمپنی کے ٹاپ آفیشل کے حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ this radar will allow friendly countries to locate targets in space اچھا یہ پہلی بار اس منتھ میں as I said in the beginning چین نے ڈسپلی پر رکھا ہوا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ made in چائنہ ہے اس کا کوئی بھی پرزا باہر سے دوسرے کسی ملک سے نہیں بنتا چائنہ کے اندر ہی بنتا ہے چپ سے لے کر منیفیکچرنگ تک سارا کوئی چائنہ میں ہوا ہے اب انڈیا کے اندر اس بہت بڑی development کو بڑا سیریس لی لیا جا رہا ہے کیونکہ اگر چائنہ کے بعد پاکستان کے پاس بھی انڈین اسپیس پروگرام کی ڈیٹا آ گئی تو وہ بھی اس کو destroy کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں for sure ڈیٹا آگر مل گئی آپ کو پتا ہوگی فلا فلا ان کی سیٹلائٹ یہاں پر ہے تو اس کو پھر destroy کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے انڈیا کا بڑا news outlet ہے first post یہ خبر لگا رہے ہیں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چائنہ بہت چیپ پریس پہ یہ ریڈار پاکستان کو دے رہا ہے اسی لیے انہوں نے گفٹ کا شاید نام use کیا ہے بہت چیپ پریس پہ دے رہا ہے جو کہ ملیٹری سرکلز میں بات چل رہی انہیں چیپ پریس پہ پاکستان کو دیا گیا اب یہاں پر ایک اور بہت بڑی development کے background میں ہو رہی ہوگی لیکن انڈین میڈیا اس پہ بات surprisingly نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ یہاں پر ایک اور بھی بہت بڑی چیز ہو رہی ہوگی اور وہ یہ کہ اس ریڈار سے تو پاکستان کو صرف یہ پتہ جالے گا کہ انڈین سیٹلائٹس کہاں کہاں موجود ہیں اسپیس کے اندر لیکن یقینی طور پر ان سیٹلائٹس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی چائنہ پاکستان کے درمیان کوئی نکوئی معاہدہ یا تو ہو چکا ہوگا یا پھر ہونے والا ہوگا it doesn't make sense کہ صرف وہ سیٹلائٹس دیکھنے کے لیے ان کو یہ ریڈار دیں یقینی طور پر ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے بھی ایکوئی پاکستان کو وہ کر رہے ہوں گے تو چائنیز جو سیٹلائٹ کلرز ہیں یہ پاکستان کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو نظر آئے جائیں کچھ ہی دنوں کچھ ہی ہفتوں کے اندر چائنہ کے اندر جتنے بھی ویپنز بنتے ہیں اس کا 47% پاکستان خرید رہا ہوتا ہے total made in چائنہ جو بھی بناتے ہیں سال میں اس کا 47% پاکستان لے رہا ہوتا ہے یعنی آدھی چائنیز آمز مارکیٹ پاکستان کے اوپر depend کرتی ہے پاکستان نے لاسٹ پانچ سال میں دنیا بھر سے جو بھی اتھیار خریدے ہیں اس کا 72% انہوں نے چائنہ سے لیا ہے 28% صرف دوسرے ملکوں سے لیا ہے سو پاکستان has got very deep presence in چائنیز آمز مارکیٹ یہ ایک فیکٹ ہے چین کے بڑیا سے بڑیا ایکوپمنٹ بھی پاکستان آسانی کے ساتھ avail کر سکتا ہے whenever they need them اب یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا military edge ہے انڈیا کے اوپر اچھا یہاں سے پاکستان اور چائنہ کی اتنی deep military interoperability ہے تو ادھر سے امریکہ سے بھی پاکستان کی جو ایک military relations رہے ہیں وہ resume ہو گئے ایک طرح سے پاکستان کو امریکہ بھی اپنے weapons جو ہے وہ sell کر رہا ہوتا ہے حال ہی میں F-16 جہازوں کی maintenance کا package بہت بڑا امریکہ نے پاکستان کو دیا ہوا ہے 450 million dollars کا بڑا معاہدہ US اور پاکستان کے درمیان ہوا ہے US پاکستان کو spare parts دے گا F-16 جو پاکستان کی جہاز ہیں ان کے حوالے سے یعنی کہ ادھر سے امریکی assistance مل رہی ہے پاکستانی forces کو اور وہاں سے Chinese assistance بھی پاکستانی forces کو مل رہی ہوتی ہے دونوں بہت بڑی super power ہیں دنیا کی اب جس سے ہو یہ رہا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان military gap gradually swing ہو رہا ہے towards پاکستان Eurasian Times نے اس پہ کچھ ہفتے پہلے ریپورٹ کیا تھا کہ upgraded F-16 fighters for پاکستان is Indian Air Force worried by China US arming India key adversary جیشن کر ویسے جو کہ انڈین فارم نیسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا ابھی کچھ روز پہلے کہ امریکی F-16 کے spare parts تو پاکستان کو دے رہے ہیں لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ کون سے ملک کے خلاف یوز کریں گے امریکہ نے ویسے F-16 کے spare parts اس لیے دیئے ہوئے ہیں پاکستان کو نہیں دے رہے تھے چار سال سے انہوں نے روک کے بیٹھے ہوئے تھے سارے کے سارے spare parts نہیں دے رہے تھے پاکستان کو لیکن table's turn یوں کی ہے پاکستان نے کہ پاکستان نے چین کے جیٹ ٹین سی جو جہاز ہیں جو کہ F-16 کا الٹرنیٹ ہے باید وہ بھی لے لیے اس سال کے شروع میں جس کے بعد امریکہ کو یہ ایک ریالائز ہوا کہ ہم روک کے اور امریکہ نے اپنا چار سال سے جو ایک پروگرام بند کر کے رکھا دا پاکستان کا وہ ریزیوم کر دیا انہوں نے اور پھر یہ چار سو پچاس میلین ڈالر کا ایک معاہدہ ہوا ان کے درمیان فیبروری میں پاکستان کے ایک بڑے نیوز آؤٹلیٹ The News کی ریپورٹ آپ درہ دیکھ لیں کہ Better than US Med F-16 China to provide J-10C fighter jets to پاکستان دوسری طرف انڈیا کے اندر یہ ہو رہا ہے یہاں پر تو پاکستان جو ہے وہ ٹاپ کے جو ملک ہیں جو ٹاپ کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ اکوائر کر رہا ہے لیکن ادھر سے یہ ہو رہا ہے کہ ٹاپ گلوبل مینی فیکچرنگ جو کمپنیاں ہیں اس سے انڈیا کو کٹ آف کیا گیا ہے اور لوکلی میڈ جو لو کالیڈی کے اتھیاریں وہ انڈکٹ کیے جا رہا ہے ملیٹری کے اندر میکن انڈیا کمپین کے طرح وچھ اپیئس ٹو بی بی جے پی پولیٹیکل اسٹنٹ بیسیکلی تو یہ ایک بہت بڑا کنسرن ہے انڈیا ڈیفنس کیپیبلیٹیز کے حوالے سے وچھ نیڈس ٹو بی ایڈریزڈ کیے ادھر سے وہ ایک مہنگے مہنگے ہتھیار لیے جا رہے ہیں ہائی کالیڈی کے اور ادھر سے لو کالیڈی کے ہتھیار انڈین آرمی کو دیے جا رہے ہیں یہ بہت بڑا کنسرن ہے اور یقینی طور پر اس کو ایڈریز کرنے کی ضرورت ہے اور دیکھیں یہ چیز بھی اس سے ثابت ہو رہی ہے کہ یہ جو چیلنجز انڈیا کے سامنے آج چائنہ کی شکل میں خاص طور پر پاکستان بھی تو چائنہ سے لے رہا ہے میں نے جیسے گیپ کو بتایا کہ سیونٹی ٹو پرسنٹ جو پاکستانی ہتھیار ہیں گزشتہ پانچ سال میں لیے گئے یہ میڈ ان چائنہ ہے تو پاکستان کے پاس بھی زیادہ تر ٹیکنالوجی چائنہ کیا ہے تو چائنیز ٹیکنالوجی انڈیا سے سپیریئر ہے ان سے کہیں بہتر ہے اس کو آپ میکن انڈیا کے تحت کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں اور مجھے تو یہ دیکھ کر اور بھی تحجب ہوا کہ یہ جو سٹارٹ اپس ہوتے ہیں نہیں نہیں کمپنیاں جو کھل رہی ہیں ان پر بھی ریلائے کیا جا رہا ہے بہت ساری ایسی پروڈکس پی انڈر کنسیڈرائشن ہے ڈیفینس لیکٹر ہے اس کے اندر جو کہ سٹارٹ اپس نے بنائی ہیں ان کمپنیوں نے بنائی ہیں جن کا پچھلیا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے اس حوالے سے ان کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم جو ہے نا ووکل فور لوکل قسم کے نارے مار رہے ہیں اس پالیسی کو فوری طور پر بند کرنا پڑے گا یہ جو بھی میکن انڈیا جس کا بھی فضول قسم کا آئیڈیا تھا اس کو بند کرنا پڑے گا اور جو انڈیا کے ٹریڈیشنل پارٹنرز رہے ہیں ڈیفینس میں رشیا ہو گیا اور امریکہ ہو گیا یورپ والے ہو گیا ان پر ریلائے کرنا پڑے گا انڈیا کو یہ اپنا جو لوکل ان کی پروڈکس ہیں یہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر سکتی ان پر پیسہ برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے